بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج جو میں ریسپی دے رہی ہوں ہولی سپیشل ہے اور اس کے لئے میں سب سے پہلے یہ کہوں گی میرے وہ تمام فیملی ممبر یوٹیوب ہم سب ایک جو میبر ہے فیملی ممبر کی طرح ہے تو ان کو سب سے پہلے جو جو لوگ ہولی مناتے ہیں وہ تمام فیملی ممبر جو ہولی مناتے ہیں ان کو ہیپی ہولی اور آج میں نے جو میں بنا رہی ہوں ہولی سپیشل ہے اور یہ ہے گاجر کے لڈو ہو سکتا ہے کہ آپ نے پہلے بنائی ہو یا آپ سے اسے بلکل نیو ہو تو چلیں بناتے ہیں گاجر کے لڈو اور یہ میں نے ٹو کپ گاجر جو ہے باریک یہ بہت باریک فائن میں نے کدو کش کی ہے اور اس کو اب یہ ہے کہ یہ مجھے یہ ریسپی دی ہے مجھے مالتی شرمہ جی نے مالتی شرمہ جی کی ہمیشہ ریسپیاں بہت ہی زبردست ہوتی ہیں یہ بہت پہلے ریسپی دی تھی اور میں نے بہت دبا بنائی ہے زبردست یہ لڈو بنتے ہیں اس کے گاجر کے تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ ساتھ ساتھ میں چیزیں بتاتی جاؤں گی کیا کہ ڈلتی ہیں اب میں اس گاجر کو پہلے پورٹ میں ڈال کے تو اس کو پہلے مگلاتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کیسے میں کرنا ہے یہ میں نے پورٹ کو پہ رکھتی ہے گرم ہو چکا اور اس میں اب میں یہ ڈالوں گی گاجر جو میں نے کدوکش کیا اور آپ اپنی پسند کے مطابق جتنی آپ بنانا چاہتے ہیں آپ گاجر لے لیں میں نے ٹوکاپ لیا اور اس کو میں نے باریک والی طرح سے اس کو کدوکش کر لیا تھا اور اب اس کو میں کچھ دیرے دھاپ کے بناتی ہوں جب یہ اتنا پانی چھوڑیں گی اور گل جائیں گی تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے بعد میں اس کے کیا کرنا ہے میں اسے کے بعد میں دع trabalhا بیشے ہوں کیا کہ اس نے انھووسز کیا اس کے ساتھ کو دیا ہے یہ ہے کہ وہ میں اسے کیا کچھ دیا ہے باریک والی طرح سے کدوکش کیا اور اسے انھوز پانی چھوڑے م thrilling حید ہیا حید ہی اور عنفhn 같은데 تھی میں عوار را ہوں کہ پھر میں چھوڑے پھر میں چھوڑ دیں میں کوئی پچھچ کی بھی 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 ہوئی ہے اورپش کے میں نے پھالا ہے ہماری چاہرہ ملے گے میرے چاہرہ پیچھے گھلے ہیں اور ہماری چاہرہ کو گھٹی کر دیا تھا اور ہماری چاہرہ میں نے چندر کیا ہے بٹر اس کو گرم کیا تھا کیونکہ میں نے فریز کرنیا تھا اکرمی دیکھویں گھوئی کو ہمیں گھوئی کو فریز کرتی بنا کر پھر چمویز جوٹا ہوتی ہے تو گرم کالی تھی ہی گھوڑک سرکھی ڈال کے یا بٹر ڈالیں اچھا ہی طرح ڈالیں اسے میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے اس کو بھوننا ہے بہت اچھی طرح اور کوئی گھیوی نہیں اگر آپ نے ڈالیں تو آپ 1 ڈیسپون یا 1 ڈیسپون بٹر ڈالیں لگے کیونکہ میں نے خوئی کے لگے میں نے پہلے جو گاجر کا خلوہ نہ آیا تھا بغیر گھی کے تو وہ ہی ماتے شرما جی کی ریپی تھی تو وہ میں نے تو دکھانے کے لیے کیا تھا کہ آپ اس طرح اپر اگر کھوئے کو پھلا دیں تو بہت اچھا لگی لیکن اس کو آپ نے بعد میں مکس کرنا پھر میں نے جب ویڈیو بنائی جو اس کے بعد اس کو مکس کر کے بہت اچھے طرح پھر میں نے کھایا تھا کئی لوگوں نے کہا ہمیں تو اس کا ذائقہ ہی نہیں آیا آپ نے جو کھوئے سے پھلا گا میں نے تو اب کا معافہ ہی نہیں ہے میں نے تو بتانا بھول گیا تھا تو یہ میں نے پھلا اپس کھویا اس میں بھول ہے کیونکہ میں نے تو بھولا ہوایا اور میں اس نے درائیف نش کرتی ہوں میں نے پہستا لیا وقت نے یقیب پیٹا لیا میں نے وادام لیا جنسان لوگوں نے کھڑی مل�ا ان سانوں کو پھلی کرشکا لیا اور اسے زیادہ گھڑا آپ جاں بھی لوگوں سے دھالیں اور اسے تہارہا ہو چکے میں اس کو اٹر اور میں آپ کو بتاتی ہوں لڈو بنا کے دکھاتے ہیں لیجئے یہ کافی ہے تک ٹھنڈا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ٹھنڈا ہوا اگر میں نے ہاتھ پلیز دھوکے اس کا تب یہ لڈو بنائیں اور اگر آپ نے کھویا زیادہ ڈالیں آپ نے جو چیز زیادہ ڈال نہیں ہے چینی جو کچھ آپ کو پسندہ ڈالیں اب یہ ٹھنڈا ہو چکے اور اب میں آپ کو بکھاتے ہیں اتنا زیادہ ہی ٹھنڈا ہوا تھوڑا ہی ہے ٹھنڈا جتنے بڑے آپ کو لڈو اچھے لکھتے ہیں اتنا بنا لیجئے اس کے سائز جو آپ کو اچھلتا ہے تو وہ بنا کے تو میں آپ کو ابھی دکھاتے ہیں جی میں نے اب ایک بنایا اور میں آپ کو سبھی پھر بھی کہ لڈو کیسے بانتے ہیں یہ ایسے اچھے تک کر کے اس کو دونوں ہاتھوں سے ایسے کر دیجئے تو یہ بند جے گا لڈو بند جے گا بہت اچھا یہ دیکھیں تیار ہوتی ہے میں اس کو کوٹنگ کروں گی کوکوناٹ کی اس میں ڈالوں گی اور جس طرح بھی آپ کو حاصل کرنا ہے یا وہیسے اس کو ہلا ہاتھی جائیں تو وہ خود ہوتی جائیں کوٹنگ تو یہ ہے ہاتھ سے جلدی کام ہو جاتا ہے ہاتھ سے سب سے بیسٹ ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر ہوگی کوٹنگ یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہوگی کوٹنگ کتنا اچھا لگا ہے سرک سرک یہ اوپر سے وائٹ کوٹنگ اس کی چلیں ٹھیک ہے میں آپ کو سارے لڈو اسی طرح بنا کر جب آپ کو جاتے ہیں اس نے دیکھیں اس نے اس کے لئے ناریل سرکتے ہیں بہت ہی تیسٹ ہیں جب آپ کھائیں گے تو آپ نے کہنا فائدنگ سرکتے ہیں پانی سے بھانے بے جاتے ہیں پانی سے پانی پانی سے سرکتے ہیں پانی سے بھانے کیونکہ اپنے چینی آپ کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو اس میں جتنے آپ نٹسٹرانا چاہتے ہیں دیکھیں کتے خسور جہٹ پڑھتے ہیں اتنے مزے کہ آپ ایک دو جو کھائیں گے تو آپ کا دل چاہے گا ہم اس کو کھاتے ہیں چلے ٹھیک ہے آخر میں پھر ایک دفعہ ہولی کے شب موقع پر سب کو ہیپی ہولی اور ہولی کی بیسٹ ویشیز میرے تمام جو فیملی میمبر ہیں جو ہولی بنا رہے ہیں ان کو بہت بہت شب کامنا ہے بہت زیادہ اور پھر اس کے بعد آخر میں پھر میں ایک دفعہ ماتی شرمہ جی کا بہت شکریہ رضا کروں گی جنہوں نے میرے اتنی اچھی چیز مجھے ہمیشہ دسپی دیتی ہیں اور ان کے آپ چینل پر جا کے دیکھیں بھجن بہت اچھے ہوتے ہیں ان کے ٹوٹکے دیتی ہیں گھریلون اس کے میں کہتا ہی نمبر ون میں نے تو جب بھی ان کے جو ٹوٹکے ازمائے ہیں اور جو میرے گھریلون اس کے ہوتے ہیں وہ ازمائے ہیں اور ہمیشہ ہی میں نے اسے فائدہ اٹھایا بہت زبردست ہے یہ کہنا مالتی شرمہ جی آپ کا بہت مشکل ہے اللہ آپ کو صحت اور نمی زندگی دے آپ ہزاروں ہولی اس طرح کی دیکھیں اور آپ ہمیشہ مجھے اچھی چیزیں ریسپیز اور چیزیں دیتی رہے تو میں انشاءاللہ سب کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ دیکھیں کتنے خوبصورت یہ لیلو ہے کہ کھانے والے کہیں کہ بہت زیادہ بڑی نہیں بنائے اگر آپ اس کو توڑ کے کھیں گے تو وہ ٹوٹکے نیچے گرنا شروع ہو جائے گا اس کو اٹھا گئے ایک دب موہمیں ڈاگیا کھائیں بہت صبردست آپ یہ بنا کر دیکھیں سیم بھی اس طرح تو چلیں ٹھیک ہے بچوں کو بھی بڑوں کو سب سب لوگ کو ہیپی ہو لی اور ہر چیزہ پر بھی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو دل کی شیف دینا چاہتے ہیں تو بچوں کے لیے یا بڑوں کے لیے کوکی کٹر جو ہوتے ہیں دل والے اس کے ساتھ شیف دیلیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہو چلیں دیکھیں پھر بنائیں اور کھائیں مجھے ضرور بتائیں کہ یہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں جب آپ کا دل چاہے آسان اور مزیدار کھانا کھانے کا تو آئیے نا ریدہ کی کچن میں پلیز سبسکرائب کرنا لائک کرنا اور کمر سینہ نہ بھولیں اللہ حافظ یہ دیکھیں مرحت کے لیے جب کھئے ج companies زنگ زنگ مproduction موسیقی